روحی شرما کا غصہ نکلا بہت برے طریقے سے امپائرز پہ جی وہ بہت زیادہ بحث کرتے ہوئے نظر آئے ان کے ساتھ پورے براد کولی اور پوری ٹیم بھی کڑی تھی جو کہ مسلسل یہ بحث کر رہے تھے کہ اب بھی میچ کو سٹاپ نہ کیا جائے کیونکہ امپائرز کا یہ فیصلہ ہوا کہ لائٹس بیڈ ہیں نہیں ہو سکتا ہے اس میں میچ لہٰذا میچ کو اختتام ہے آج کا دن اور کل میچ دوبارہ سٹارٹ ہوگا تو اس پر بہت زیادہ بھڑ کے ہوئے نظر آئے روحی شرما کیونکہ کروا رہی تھے بومرا بولنگ اور بہت خطرناک طریقے سے کروا رہے تھے ان کی بولنگ کے وجہ سے کوئی ایک آدھی وکڑ بھی مل سکتی تھی بھارت کو کیونکہ جسٹ ایک سو سات رنس کی لیڈ ہے جس پر ڈپریس ہو کر سارا کا سارا غصہ نکالا روحی شرما نے امپائرز پہ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بھارت کی ایننگز کے بعد کیونکہ دوسری ایننگز اختتام پذیر ہوئی تو اس کے بعد نیوزی لینڈ ہی کے باری تھی جس کے دوران موسم بہت زیادہ خراب ہوا بادل جھا گئے اور لائٹ کا ایشو ہوا اور امپائرز نے ایک نامانی روحی شرما کی اربراڈ کو لیکی اور میچ کو سٹاپ کر دیا تو اس پر لے کر بہت زیادہ بھڑکی ہوئے نظر آئے روحی شرما اور وہ بہت زیادہ بحث کرتے ہوئے نظر آئے لیکن ایک نامانی امپائرز نے ان کی ارمیچ سٹاپ کر دیا تو اس چیز کو لے کے سب کے سب اپسٹ ہوئے آپ بھی اپنی ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سپین بولر ابھی کھلایا جا سکتا تھا ابھی میچ کو سٹاپ نہیں کرنا چاہیے تھا ضرور بتائیے گا اپنے کومنٹ میں